اسلام علیکم یوگر کیسے ہیں آپ میں بھی ٹھیک ہوں آج کلمہ میں آپ کے لیے دیار ہے تو صبح میں نماز پھار کے تو یہ دیکھیں ابھی میں پاڑی تھی تو یہ میری کیٹی یہ چھوٹی چھوٹا بچہ ہے یہ دیکھیں آکے مجھ سے کھیل رہا ہاں چھوٹی چھوٹی شرار دیکھا رہا سارا دن اس کی طرح کھیلتے گیا تو جب بھی میں نماز پڑھنے بیٹھتی یہ آجاتا ہے میرے پاس کھیلتا ہے تو میری تسبیح چھینتا ہے یہ بہرا پیارا کیوٹس ہے تو اس کے بعد میں سوائیہ کر کے سارے کھیل کی تو یہ تربوز آیا ہوا تھا تو میں نے تربوز کو کاٹا ماشاءاللہ کافی ریڈ کلر کا نکلا تھا تو اس کو میں نے بچوں کے آنے سے پہلے میں نے یہ کاٹ کے راکھ دیا راکھ دوگی فریز میں دا گئے یہ تھنڈا ہو جائے گی بائیسے جب آتا تو یہ بہت گرام ہوتا ہے تربوز ویسے بھی گرمیوں میں بہت اچھا ہوتا ہے تو اس طرح میں کاٹ کے بچوں کے لیے فریز میں راکھ لیتی اور وہ کھاتے جاتے جب اس کا جو دل کرتا ہے اور ایسے بھی گرمیوں میں تربوز کھانا چاہیے میں گرمی بہتا ہوگی میں تربوز کا شربت بنا ہوگی یہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کو میں گرینڈر میں گرینڈ کرو گی اس میں میں تربوز جتنا بلالنا چاہتے ڈال کے تو کاٹ کے اس میں ڈال دے گرینڈر میں دیکھیں جی میں نے یہ کاٹ دی ہے تو تربوز ہے بہت مٹھا تھا آپ اس میں میں تھوڑی سیور افٹال ہوگی برف ڈال گئے اور اس میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال ہوگی مرزی آپ کی آپ ڈالنا چاہیے اس میں آپ رفتا کا شربت بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو یہ گرمیوں میں لازمی پیا کریں یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ کالی میں نمک تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اس سے ذرا زائقہ اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سی کالی میری چل تھوڑا سا نمک یہ مرزی آپ کی آپ ڈالنا چاہے تو شربت میرے بچے آگے بہت میٹھا تربوز ہے تو شربت میں اس میں نہیں ڈال لی اگر اپر تربوز میٹھا نہ ہو تو اپر اس میں آپ تھوڑا سا روحفظہ شربت ڈال کے اس کا ٹیسٹ اور اچھا کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سی میں جینی ڈال ہوگی اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے مکسر میں مکس کرو گی یہ اچھی طرح سے جب مکس ہو جائے گا تھوڑا سا مکس کر دے گے تو اس کو ہم یہ حصے چھان لے گے اور جگ میں ڈال دے گے چھانے میں اس میں بیج وغیرہ جو ہے وہ سب نکل جائے گا چھانے میں اور یہ اس کا پانی لیدہ ہو جائے گا تربوز کا ایسے ہی میں سارا کروں گی اور یہ ماشاءاللہ تیاری ہے جو دیکھے دیئے آپ یہ سرف کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ بچوں کو دیا کریں گرمی میں یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ بچے چھوڑی بیٹی میری جب سکول سے آتی ہے تو بہت گرمی ہوتی ہے تو بڑے بچے تو ماشاءاللہ قرآن لیچے میں پڑھتے ہیں ہم نے اونیورسٹی لیہول پہ آئی ہے اس میں میں نے تھوڑی سی برف ڈال کے اور یہ میں نے تیار کیا ہے یہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا غلر آیا ہے اور یہ کتنا پیارا لگا ہے اور یہ پہنے میں بہت اچھا ہوتا ہے گرمی مات ہے اور اس کے بعد میں نے ہانڈی کے لیے تیار کر رہی ہے دال قدو بنا رہی ہے یہ میں دیکھیں جس طریقے سے میں دال قدو بناتی ہوں یہ بہت جلدی فاسٹ بنتی ہے تو اس میں یہ آپ کو دال کو کوئی آدھا گھنٹا بھی کوکے رکھتی ہوں دال کو میں اس کے اندر ڈالوں گی کو پریش کر کے دیکھیں جس طریقے سے میں بنا ہوگی یہ قدو میں نے آدھا کلو قدو ہے اور آدھا کلو دال ہے اور یہ بھی میں تھوڑا سا لسن ہے ایک چھوٹے درمیانی سائج کی پیاز اور ٹوماٹر یہ سارا کچھ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ فاسٹ ڈال کر دو ہے جو وہ میرے طریقے سے بہت مزیدار بنتی ہے یہ ایسے ہم سب کچھ ڈال دیں گے ایک اٹھا اور اس میں ہم یہ دیکھیں جی اور یہ اتنا مزیدار اور تیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ در مزیدی ہے اس پر میں پانی ڈال دوں گی پانی زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ ڈال ہم نے پہلے بھی کوئی ایک چمک ڈال دوں گی اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں حلدی آدھی چمچی اور لال مرچ ہم اب یہ زیادہ نہیں ڈالیں گے تھوڑی ڈالیں گے تھوڑی بات بھی ہم تڑکے میں مکس کریں گے یہ ڈال کے اب ہم ان کو ہم پریشر کوکر کو بند کر کے اور تھوڑا سا آل ڈال دیں گے یہ اس طرح بہت مزیدار بنتا ہے یہ دیکھیں جی ایسے میں اسے بند کر دوں گی پریشر کوکر کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں بگر یہ ڈال بھی گل چکی اور قدو بھی گل چکا ہے اور یہ ہم روٹیوں کے ساتھ گھتے ہیں اس لیے ہم اس کو تھوڑا سا گھڑا بناتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں دال کتنی اچھی گھڑ چکی ہے میں بلکل ایسے ڈال خری خری بنانی ہے ایسے بنانی ہے اس میں نے بس دس پندرہ ونٹ سے کام تھوڑا سا پریشر کوکر کو بند کیا اور یہ اب اس کو ہم ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو تھوڑا مکس کریں گے اس میں ڈال ویور ارزائکے کے لیے آپ ایک نو چکن کیوب کی آدھی کیوب اور ساتھ یہ سوکی میں تھی ڈال دیں یہ دیکھیں یہ تیار ہے یہ زیادہ ہی گاڑا ہے اس میں ہم تھوڑا سا پانی مکس کر لے گے اور اس کو ہم ہلکی آنکھ میں تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ اس کا ڈال مکس ہو جائے اچھی طرح سے اور یہ یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی ہم نے ڈالا ہے اس میں آدھا گلاس پانی جال جو زیادہ نہیں یہ اتنا پانی جال کا بھیند کو پکائے گے تاکہ یہ ڈال اور مکس ہو جائے اس طرح سے بہت مزیقی بنتی ہے آپ کھا کے دیکھئے گا اب یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا میں اس کا کلر جو اتنا چانی حل دیگا اور اس میں تھوڑا سا زردہ رنگ میں ڈالو گی دیکھیں کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اس کا کلر نکلا ہے زردہ رنگ ڈال گئے اس نے ڈال کی خوبصورتی نظر آتی ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اب اس کو تھوڑا سا میں پکاؤ گی جو ہے تو یہ جب اچھی طرح سے ایک دو بال آ جائے گے یہ مکس ہو جائے گی تو یہ ہم اس کے لئے تڑکہ تیار کرے گے اس سڑکے میں ہم نہ لسن ڈالیں گے نہ پیاس یہ تڑکہ ہم دیکھیں اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے یہ ہری میرچے ڈالیں گے اور لال میں چھوڑی سی ڈالیں گے اور تھوڑا سوکا دنیا ڈال گے اس کا تڑکہ بنائ گے ہم اس کو ہم پکائے گے اس میں چاکہ یہ کچھیں میرچے نہ رہا جلال تو یہ تڑکہ بہت زائقہ کرتا ہے اس دال میں اینڈ میں پہلے ہم نے تھوڑا سا آئل ڈالا تھا اور یہ باقی یہ تڑکے تطور پہ ہم نے اس میں کوئی رسن پیاس کچھ نہیں ڈالا ہم نے اس میں اس چیزوں سے تڑکہ لگائے گے لال میرچ اور یہ ہری میرچے اور زیرہ اور اب اس کو ہم تھوڑا سا پکائے گے اسے جلانا نہیں ہے اسے بس تھوڑا سا پکانا تھا کہ اس کا کلر ریڈ اور پک جائیے اور آئل میں پک کے تیار ہو جائیے تڑکہ یہ تھوڑی سی ہم آسابت سوکہ دنیا کے دانیں ڈال دے کے یہ پیسائکہ کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس دال میں ہم نے تڑکہ رکھایا اور یہ مکسر اس میں مکس ہو کے بہت زائقہ بناتا ہے اس طریقے سے میں نے ڈالا پکا کے تو یہ دال آپ چمچوں کے ساتھ کھائے گے اس کا اتنا مزے گا پکے گی یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے آپ کو پسند آئے گی یہ نئیس طریقے سے پکائے اگر آپ کو پسند ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبگرب لازمی کیجئے گا تو مجازہ دیجئے اللہ حافظ